اسلام علیکم ورحمت اللہ وغرکاتو الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ جی تمام سامعین کیسے ہیں امید کرتا ہوں تمام خیر و آفیت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور ہمارا ٹائم ہوا ہے مارننگ وار کا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسے خواب کی تعبیر کا جس کی تعبیر کرنا میں انتہائی ضروری سمجھتا ہوں اور بہت ہی اہم خواب ہے ایک بہن کا جس کی تعبیر میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں پہلی گدارش تو یہ کرتا ہوں کہ صبح کی واق کو معمول بنائیں فجر کی نمال پڑھیں اور نمال پڑھنے کے بعد اپنی واق کریں واق کے فوائد جو ہیں میں اس کے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہر شخص جانتا ہے کہ مارننگ واق کے کتنے فوائد ہیں تو خیر اور اس کے ساتھ ساتھ فجر کی نمال کے بعد جب واق کرتے ہیں تو آپ صبحوں کے اذکار بھی بہت آنے کر سکتے ہیں جن کو وہ صبحوں کے مکمل اذکار نہیں آتے وہ چاند تسبیحات ہیں جو انتہائی اہم ہیں بے شمار اس طرح کی تسبیحات ہیں جن کو کرنے سے بہت ساری مصیبتیں ازمیشوں سے انسان بچ جاتا ہے تو خیر ہم چلتے ہیں اپنے خواب کی تعبیر کی طرف آج کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ایک بہن خواب دیکھتی ہیں وہ کہتی ہیں ہمارا ایک فیملی ویمبر ہے جو کہ غیر محرم ہے میں اس کو خواب میں ایک سام کی شکل میں دیکھتی ہوں اور وہ مجھے ڈستا ہے میری طرف میرے اوپر حملہ کرتا ہے اور پہلے حملے کے اندر میرے بازو سے وہ میرا کمیز بھار دیتا ہے مجھے اور نقصان نہیں ہوتا جس میرا کمیز بھڑتا ہے دوسرا جب حملہ کرتا ہے دوسرے حملے کے اندر بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ میرے کپڑے بھڑ جاتے ہیں معمولی سے تو میں مرتی نہیں ہوں مجھے وہ ڈس نہیں سکتا میں بھاگ جاتی ہوں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جو آپ کا فیملی ویمبر ہے وہ یا تو آپ کی عزت آبرو کو پامال کرنے کی کوشش کرے گا جس سے آپ کو بچنا بہت پیوری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک مطالعہ کی پناہ مانگتی رہیں اور استغفار کی تسبیح کرتی رہیں دوسری تعبیر یہ بنتی ہے کہ ممکن ہے کہ وہ کچھ معاملات کے اندر آپ کے اوپر الزام تلاشیاں کریں آپ کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کریں خیر جو مضبوط تعبیر ہے وہ یہی ہے کہ وہ آپ کی عزت کے اوپر حملہ کرے گا آپ کو اسے محفوظ رہنا ہے السلام علیکم ورحمت